آج ہم نے کیمیسٹری فرسٹر میں سے چپٹر نمت صریح اپلیگیشن آف ڈائیٹ انزلات ڈسکس کریں گے سب سے پہلی اپلیگیشن ہے کیلیپولیٹنگ پارشل پریشن آف ڈرائی گیس جو گیس ہم لیبارٹی میں تیار کرتے ہیں اس کا ہم نے پارشل پریشن لیائے کیلیپولیٹن کرنا ہے تو کہتے ہیں سم گیسے لائے کے نیٹروجن اکسیجن نیٹروجن کولیکٹڈ آور وارٹر جو لیبارٹی میں ہم ان گیسوں کو پریپیئر کر رہے ہیں تو یہ گیسیں وارٹر کے اوپر کولیکٹ ہو جاتی ہیں تو دیل گیسز دیونے کی کولیکشن گیتر وارٹر ویپرز اینڈ بیکم سموز جب یہ گیسیں وارٹر کی صدہ کے اوپر کولیکٹ ہوتی ہیں تو وارٹر ویپر کی موجودگی میں دیل کیسے دیل کے ساتھ ہوں بیکم سب کوز ان میں نمیسی آ جاتی ہے مثلا آنے یہ کھٹریٹن گیس کیار کر رہے ہیں کوٹاشیم کیلوریٹ کو ہیٹ کریں گے ان پرز اینڈ بہی نیڈ ڈائیکسائیڈ کے کیا بنے یہ کھٹریٹن گیس اس کو پریپیئر کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس پانی کا ڈب ہے اس کے نام میں گیس جار رکھا ہوا ہے اور گیس جار مکمل جو گا پانی سے بھرا ہوگا یہاں سے پانی بھرا ہوگا تو جو ہی اس کو ہیٹ کریں گے اکسیڈن گیس بانکریاں آئیے جو ہی بانکریاں پر آئیے تو پانی میں آپ کو ببل دکھائی دیں گے ببل جو ہوں کہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اوپر کس کے ہیں جو اکسیڈن گیس بن کر آئیے تو اکسیڈن گیس اوپر اٹھے گی جب یہاں پر آئے گی تو کیا دیکھو گے پانی کا لیول ایسا ایسا کام ہوتا جائے گا اور اوپر خالی جگہ بنتے جائے مگر خالی جگہ نہیں ہے وہاں اکسیڈن گیس جمع ہوتی جائے گی ہے تو کیا مگا پانی کا لیول ایسا ایسا کہہ کام ہوتا جائے چونکہ اوپر اکسیدن گیس بھی ہے وہ کلیکٹ ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پر جو گیس ہم نے بنا یہ اوپر آ چکی ہے اور یہی پر واٹر ویپر بھی ہوں گے پانی ایوپریٹ وقت یہاں واٹر ویپر بھی موجود ہیں یہ واٹر ویپرز ہیں اور یہ گیس جو پرڈیوس کی وہ گیس آ چکی ہے اب یہ گیس واٹر ویپر کے موجودگی میں نمداد ہو جائے گی جسے موسٹ گیس کا حاجہ گا تو یہ جو موسٹ گیاس ہے یعنی اس جارہ کے اندر نامداد گیاس بھی ہے موسٹ گیاس اور ویپر بھی موجود ہیں تو موسٹ گیاس کا پارشل پریشر ہوگا اکول د 있고요 Soomọف پارشل پریشر آ ویچی لے رائے گیس بن گیا ہے اور پریشر س نزل پای ہے آ منطے پریشر اس کا پارشل پریشر اکول سم آ آف対 گیاس اور پریشے آگا ایک وٹر بیاپر کو ایک وٹسنگی کہتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک وٹسنگ جاہاں ہم نے ایک وٹسنگ سکتے ہیں ہم نے درائی گیس کا پارچل پریشہ دکان ہے کیوں کہ ایک وٹسنگی یوں گے مائنٹ فوجہ جائے گا تو پریش اور درائی گیس برابر ہو جائے گا پریش اور موسٹ گیس مائنٹ فوجہ سیکس یعنی ایک ویشن بند چکی ہے ایک ویشن کو نمیریکل سال کرنے کے لئے یوز کیا جا رہا ہے یہ اگر نمیریکل میں ہمیں ایک ورسنسل کے ویلو تھی ہے موسٹ گیس کا پریسر دی آگے تو ویلوش پوٹ کر کے ہم ڈرائی گیس کا پریسر مالون کر سکتے ہیں دوسری اپلیکیشن ہے ریسپریشن ڈائلٹنز لارک ہم یوز کرتے ہیں دا پراسس آفر ریسپریشن اور ریسپریشن کیسی ہوگی ڈیو تو ڈیفرنس پارشل پریسر آفر اکسیجن اکسیجن کے پارشل پریسر کے ڈیفرنس کی بنا کر کہ ایر میں کتنا ہوتا ہے ہمارے لنگز میں ٹیپڑوں میں کتنا ہوتا ہے ان کے فرق کے لحاظے اینی قلب میں برید کرتے ہیں سانس لیتے تو ایر میں اکسیجن گیس کا پارشل پریسر وان ففٹی نائن ٹار ہے ایک فرم فرٹا اور ہمارے لنگز میں کتنا ہوتا ہے ایک سو سو لٹا یہاں جو ہے دو لنگز ہوتے ہیں تو وین اینی ملین ہے جبکہ جاندار ہوا میں ایسے سانس لیتا ہے تو یہاں جو ہمارے مسجد میں گئے رہے ہیں اوصل مسجد وہ اٹھتے ہیں ڈانچوں جو ہوگا اوپر اٹھیں گا جیسے پیپڑوں کا سائد پڑھ دے گا اکتیجن گیس خود بخود یہ ہے ہمارے لنگز میں چلی جائے گی چونکہ ہمارے کیپڑ میں اس کا پریسر کام ہے اور ائر میں اس کا پارشل پریسر دیادہ ہے ہمیشہ ہم گیس ہائی پریسر سے لوگ کی طرف جائے گی اکتیجن گیس ہمارے لنگز میں چلی جائے گی وہاں سے بلڈ میں چلی جائے گی تو بلڈ کے ادھر موجود جو کلکود ہے اس کو جا کر جو ہے یہ اکتیجن گیس کیا کرے گی جو اکتیجن گیس ہمارے لنگز میں جا رہی ہے وہاں سے بلڈ میں جائے گی اور بلڈ کے ادھر موجود کلکود کیا کرے گی اکتیجن گیس اور ایزر بلڈ کیا بن جائے گا کارپنڈ ایکسائیڈ وارٹر اور انرڈی انرڈی ہم یوز کرے گی اور جو کارپنڈ ایکسائیڈ ہے اس کا پریسر جو ہوگا ہمارے لنگز میں پڑھتا جائے گا اس کا پریسر لنگز میں زیادہ ہے اور ائر میں کام ہے اس لیے کارپنڈ ایکسائیڈ بان کر ہمارے لنگز سے باہر آرسائیڈ یا باہر مو ہوتی جائے گا جا کوئی ہم سانس لیتے ہیں چاہے ہم بیٹھے ہوں چاہے تو پڑھ رہے ہوں چاہے نید کر رہے ہوں اکتیجن گیس باہر سے اندر آ رہی ہے اندر آ کر ایک گنگز کو افسی جائز کرتے ہیں ایزر ایزر کارپنڈ ایکسائیڈ بنے گی ہمارے دشمن کے اندر پیپروں کے اندر رنس کے اندر اور یہاں اس کا پرسٹر پڑھ جائے گا اور یہ جو ہی ہماری لیپس ہوتے ہیں پیپر سکڑتے ہیں اکتیجن گیس ہوتے ہیں جو ہے نام سے باہر نکر دا تو یہاں نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایسا اکتیجن گیس کا پارچل پرسٹر بانا ہوا ہے کہ چاہے ہم رہتے ہوں چاہے نید کریں ہوں یہ خود بخود یہ ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یہ خود بخود یہ ہے باہر سے ہمارے نمز میں جا رہے ہیں اور ساتھ ہی کاربن ایس ایڈ بانکر جسم سے باہر نکلتی جا رہے ہیں تو یوں ڈال جنزلہ ہم ریسپریشن میں جوز کر رہے ہیں اس کے بعد ریسپریشن ایٹ ہائر ایلٹی چھوٹ جب ہم بلندی پر جائیں گے تو کیا ہوگا جب ہم ہائر ایٹ ہائر ایلٹی چھوٹ پائلٹ جو ہے فیل آن کانفرٹیبل بریدن ایٹ ہائر ایلٹی چھوٹ جب بلندی پر جاتے ہیں آپ انہیں پڑھا ہوگا نائن لیمتھ میں ایٹر ماسٹر کے چار ریجنوں میں ہوتے ہیں ٹراپسٹیر سیڈیٹسٹیر بیزل سپیر تھرمسٹیر تو زیادہ تر جو ہانی گیسز ہوتی ہیں وہ ٹراپسٹیر اور سیڈیٹسٹیر کا ہیں پھر ان کی کمسلٹیشن کام ہوتی نہیں گی تو ہوا کا پریسر جو ہوگا کام ہوتا جائے گا خاص کر جو دوسرے جنگی جہاں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خائد تک پڑھا بس کرتا ہے تو ان میں ان پریسر آئیس کیون کیون جہاں پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے وہ جگہ جو کیون ہے وہاں پریسر لو ہوتا ہے لو پریسر کی طرح پر کیا ہوگا پائلٹ جو ہوگا سانس لینے میں آنکومفرٹیبل فیل کرتا ہے اس لیے جو جنگی جہاں پر جاتے ہیں گیس کا سنیڈر سانس لے کے جاتے ہیں چونکہ وہاں جو نارمل ایر ہے وہاں اکتین کا پریسر لو ہو جاتے ہیں اکتین گیس آسانی سے پیپڑوں میں نہیں جاتی تو سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے زمین پر ایسا پریسر ہے جو ہر شکس کمفرٹیبل بریت کرتا ہے لیکن چونٹو برمتی پر ہوتے ہیں کہ اکتین گیس کا پریسر ایک سن سا ٹار سے لو ہوتا جائے گا تو پھر سانس لینا پشکے لو ہوتا جائے گا اس کے بعد ریسپریشن ایل ڈیپ سی جب سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں یعنی ڈیپ سی ڈائیور سمندر میں جو ہوتا لگاتے ہیں گہرائی میں جھوٹ ہوں گہرائی میں ہوتے جائیں گے ایئر کا پریسر جو ہوگا بڑھتا ہے جو کہ پانی کے سدہ پر پریسر کتنا ہے پیدا پڑھ چکے ہیں ایک سن سا ٹار ہے جب آپ پانی کے گہرائی میں ہوتے جائیں گے جو نگرائی میں چلتے جائیں گے اوپر پانی کا پریسر بھی آگا پہلے بڑھا کا پریسر ہے تو اوورال پریسر جو ہوگا بڑھتا جائے گا تو پھر پانی کے اندر موجود ڈیزار اکسیجن اس کی کم سنڈریشن زیادہ ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ڈیپ سے دیوے ہوتا ہے اس کے پھر پڑھوں میں تیزی کے ساتھ اکسیجن گہر جائے گے تو پھر بھی کہا ہوا سانس لینا مشکل ہو جائے گا پھر پڑھیں تیزی کے ساتھ سکڑھتے اور پھیلتے ہیں جیسے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ اکسیجن گیس کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائی میں نیٹروجن گیس کا پریسر بڑھتا جائے گا وہ بھی ہمارے پرنڈ میں ڈیفیوز کر سکتی ہے نیٹروجن گیس یہ ہمارے پرنڈ کو پائزنز پرسکتی ہے اس کے علاوہ اکسیجن گیس جو ویس پروڈکٹ ہوتے ہیں یورن مگر وہ بھی نیٹروجن پروڈکٹ ہوتے ہیں اور زیادہ سے ہریدے ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کے اندر جو نارموز ایئر ہے اس کو برید نہیں کر پہنے کے لہٰذا جو سمندر کی گہرائی میں ہیں وہ یہ مکشر بنا کر دیتے ہیں انرڈ گیس ہیلیم اور اکفیدن کا عام طور پر ایٹی پرسن ایلیم ٹوائنٹی پرسنٹ اکسیجن یہ مکس کرتے ہیں یہ تھوڑی بہت ویریشن کر سکتے ہیں یہ ڈیپ سے ڈائیور کے ڈیپنڈ کرتا ہے اس کو انہیں سانس کیسے ہو کر رہی سکتا ہے اس لئے تھوڑا بہت فارق آسکتا ہے موسٹ یہ پرسنٹیں رکھیں گے تو یہ مکشر بنا کر دیتے ہیں پس مندر کی گہرائی میں کر جاتے ہیں تو کیا آتا ہے یہاں پیٹ پر ایک سرنڈر لگا لگایا ہوتا ہے وہ سرنڈر کے اندر یہ مکسر ہوتا ہے ایلیم اور اکسیجن کا تو اسی مکسر میں اسے وہ اکسیجن گیس یوز کرے گا پانی کے اندر اکسیجن ہے اس کو فرید نہیں کر بے گا جو اس کا پریسر بہت زیادہ ہو چکا ہے اندر نیٹروجن گیس کا پریسر بہت زیادہ ہو چکا ہے یہ دونوں ٹیڈی کا سامن پارے جس گذر ڈیفیوز کر سکتے ہیں تو یہ سانس رہنا ڈیفیکلٹ ہو جائے ٹیڈی